وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وہلو لقدتا ملی ثانی افقہ ہو قولی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے اور انگنت درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر محترم سامین آج ہم اس نشست کے اندر آج کی اس نشست میں ہم جادو جتنا بھی پرانا ہو جیسا بھی ہو چاہے وہ کسی پتلے پر کیا گیا ہو چاہے وہ کسی زنجیر کے اوپر کیا گیا ہو چاہے وہ کسی تالے کے اوپر کیا گیا ہو چاہے وہ گرہ والا جادو ہو ہم جتنا بھی پرانا جادو ہو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ میں چند وضائف آج آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جو بھی بہن بھائی جو بھی ان وضائف کو کنسسٹنٹ لیگ کرے گا اللہ کے فضل سے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ وہ ہر طرح کے جادو سے محفوظ بھی رہے گا نیا جادو اس کے اوپر اثر بھی نہیں کرے گا اور جو پرانا جادو ہوا ہوگا اس کے اوپر اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس کا بھی اثر سائل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا میرے پیارے بہنوں بھائیوں دیکھیں میں جب بھی کسی کا علاج کرتا ہوں کسی بھی پیشنٹ کا میری ایک سب سے پہلی ڈیمانڈ ان سے یہ ہوتی ہے کہ آپ پانچ وقت کے نمازی بن جائیں اور اگر آپ کے پاس کوئی تعویز دھاگے وغیرہ ہیں تو ان کو نکال کے ختم کر دیں کسی کے پاس قرآنی تعویز ہوتے ہیں تو ان کو وہ پانی میں بہا دے اور اگر کسی کے پاس دوسرے ایسے تعویز جن کے اوپر نمبر لکھے ہوتے ہیں جن کو حروف افجد کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں تعویز یا کوئی لائنوں والے تعویز ہوتے ہیں یہ شیطانی تعویز ہوتے ہیں ان کا شفا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کا علاج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نہ ان چیزوں سے میرے پیارے بھائیوں شفا انسان کو ملتی ہے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ میڈیسن ہے یہ پینڈال کی گولی ہے اس کو گلے میں لٹکا لو آپ کو اللہ صحت دے دیں گے تو میرے پیارے بھائیوں گلے میں لٹکانے سے آپ کو صحت نہیں ملنی جب تک آپ اس کو کھاؤ گے نہیں اسی طرح یہ قرآن اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں ہمیں فائدہ نہیں ملے گا اب یہاں پہ دیکھیں جو لوگ قرآنی تعویز بھی گلے میں لٹکاتے ہیں اور وہ واشنوم میں جاتے ہیں قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں قرآن کی بے حزتی ہوتی ہے میرے پیارے بھائیوں دیکھیں یہ کتنا برا عمل ہے ٹھیک ہے اپنے اندر آویرنیس پیدا کریں ان چیزوں سے شفاہ نہیں ملتی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں سے رکا ہے میرے بھائیوں تو میں سب سے پہلا کام یہ کہتا ہوتا ہوں کہ میرے بھائیوں اگر آپ کے پاس تعویز ہوگا تو آپ کے کلمات آپ کی پڑھائی آپ کے وضائف آپ کو فائدہ نہیں دیں گے سب سے پہلا کام اللہ کے اوپر یقین اور ایمان لے گئے توحید کے اوپر آئیں پھر دوسرا کام آپ کے پاس کوئی تعویز دا گھنی ہونا چاہیے ایک وعدہولہ شریک کے اوپر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہی شفاہ دینی آگی بیماری اللہ ہی شفاہ دیں گے انشاءاللہ یقین اور ایمان پیدا کریں اور نمازی بن جائیں پانچ وقت کے پانچوں نمازیں وقت مقرر پہ ادا کرنی شروع کر دیں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جب آپ یہ فرائز کی ادائیگی کریں گے حلال حرام کی تمیز کریں گے آپ کے وضائف اثر کریں گے انشاءاللہ یہ چیزیں یہ تھوڑی سی باتیں بتانی مطلب یہ اتنی ضروری ہے کہ اگر ان کے اوپر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کے وضائف آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر جتنے مرضی آپ وظیفے کرتے رہیں سارا سارا دن رات پڑھتے رہیں کیونکہ ہمیں پیشنٹس کہتے ہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں پڑھ کے ایک بجے تک صبح سے ایک بجے تک پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں کوئی اثر نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا ایک تو ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے اللہ پر ایمان اور یقین نہیں ہوتا نمازوں کے اندر میرے بھائی خطاہی برتتے ہیں پھر اب دیکھیں آپ ایک نماز چھوڑ دیتے ہیں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک نماز جب انسان چھوڑ دیتا تو اللہ تعالی کی ذمہ داری سے باہر نکل جاتا ہے اب اللہ کی رسپونسیبیلٹی سے باہر ہو شیطان تو آپ کو بلکل بڑے آرام سے آپ کے اوپر اٹیک کرے گا اور اس کا اٹیک کامیاب ہی ہوگا کیونکہ آپ کو سیفٹی کس نے دینی ہے اللہ تعالی کی ذات نے اب اللہ تعالی سے تو آپ میرے پیارے بھائی اللہ تعالی کی رسپونسیبیلٹی نہیں اب آپ کے اوپر تو میرے پیارے بہن بھائی یہ بات یہ اصول بنا لیں اپنا کہ نماز کے اندر کوئی خطاہی نہیں پانچوں نمازیں جب آزان ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ہمیں آئیشہ فرماتی ہیں کہ جب آزان کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ایسا ہو جاتا تھا کہ جیسے ہمیں جانتی نہیں ہے ہمیں جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آئیشہ کہتے ہیں ہم سے بیگانے ہو جاتے تھے ہمیں جانتے پہچانتے ہی نہیں تھے تو میرے پیارے بھائیوں نمازوں کی پابندی شروع کرتے ہیں پانچوں نمازیں وقت پہ ادا کریں پھر اس کے اندر بلکل آپ کی کتاہی نہیں ہونی جائیے انشاءاللہ آپ کے وظائف بلکل اثر کریں گے اور آپ کو بہت جلدی فائدہ ملے گا اچھا میرے بیارے بھائیوں جتنا بھی پرانا جادو آپ ان وظائف کو نوٹ کر لیں ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کو کم سے نیا جادو آپ لوگوں کے اوپر اثر نہیں کرے گا اور جو پرانا جادو ہے اس کا اثر زائل ہو جائے گا یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کی پڑھائی اثر نہیں کر دی تو فورا اپنی سیلف اسیسمنٹ کر لیں کہ کہاں پہ میرے اندر فالٹ ہے فورا اللہ سے استغفار کریں اللہ سے توبہ تائب کریں انشاءاللہ آپ کو فوراں ریسلٹ ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ فوراں ریسلٹ ملے گا ایک تو سب سے پہلے آپ نے سات سو دفعہ استغفار اللہ پڑھنا ہے جو بھی جادو کا پیشنٹ ہے آپ نے آپ کو سمجھتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے اس کے اندر علامات ایسی پائی جاتی ہیں سب سے پہلے سیون انڈر ٹائمز استغفار اللہ استغفار اللہ سات منٹ میں یہ آٹھ منٹ میں دس منٹ میں یہ تصویرہ ہو جائے گی انشاءاللہ روٹین میں ایسولیشن میں بیٹھ کے دل میں آپ کے خوف خدا ہو یعنی کہ جب استغفار اللہ پڑھ رہے ہیں احساس آپ کے اندر کیا ہونا جائے کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اے اللہ مجھ سے غلط کام جو بھی ہوئے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں دل کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ یہ فیلنگز ہونی چاہیے یہ آپ کی سوچ ہونی چاہیے پھر دوسرا کام میرے پیارے بھائی یہ جو آپ نے دوسری پڑھائی کرنی ہے سو دفعہ ایک کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لا الملک والا الحمد وہو على کلی شہین قدیر اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرنٹی ہے گرنٹی ہے زمانہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالی کی ذات اس کو اس دن شیطان کے شر سے محفوظ کر لیتے ہیں یہ کلمہ سو دفعہ پڑھ لیتے ہیں وہ اللہ تعالی اس کو شیطان کے شر سے محفوظ کر لیتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے سو دفعہ اس کو صبح پڑھنا ہے سو دفعہ شام کو پڑھنا ہے نمازِ اثر کے بعد سو دفعہ پڑھیں اور نمازِ فجل کے بعد سو دفعہ پڑھیں ٹھیک ہے جی تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے میرے پیارے بھائیو فلق اور ناز سورہ فلق اور ناز تیتیس دفعہ پڑھنی ہے صبح پڑھ لیں یا شام کو پڑھ لیں یہ آپ کا جو بھی کسی قسم کا بھی جادو آلڈیڈی آپ کے اوپر ہو چکا ہوا ہے اگزسٹ کر رہا ہے اس کے اثر کو زائل کر دے گی ٹھیک ہے جی پھر سورہ فاتحہ آپ نے روزانہ فورٹی ون ٹائمز پڑھنی ہے فورٹی ون ٹائمز دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو بھی راکی ہوتے ہیں ان کی زبان میں تاثیر کیوں زیادہ ہوتی کیونکہ وہ بہت زیادہ پڑھائی کرتے ہیں زیادہ پڑھائی کرنے کی وجہ سے ان کی زبان میں تاثیر زیادہ آجاتی ہے سورہ فاتحہ ایسی دعا ایسی سورہ ہے جو میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان اس کو دن میں ہر نماز کے اندر ادا کرتے ہیں چار فرض پڑھتے ہیں تو آپ چار دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو ٹھیک ہے اب نماز عشاء کی ستارہ رکاتیں جو بندہ پڑھتے ہیں آپ اندازہ کرنے کے ستارہ دفعہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے ستارہ دفعہ کی مطلب بھی جتنی رکاتیں ہیں اتنی دفعہ سورہ فاتحہ اور اسی طرح پورے دن کی نمازیں ان کی حساب لگا لیں وہ کتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتا اور اس کی زبان میں سورہ فاتحہ کی کتنی تاثیر آ جائے گی کیونکہ اس کو بہت قصر سے پڑھ رہا ہے اچھا اب اس کو آپ نے فورٹی ون ٹائمز پڑھنا ہے اب یہ جیسے راکی کی زبان میں اثر ہوگا انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا اثر ہر مسلمان پانچ وقت کے نمازی کی زبان میں اسی طرح انشاءاللہ ہوگا اس کو بھی یہ بہت فائدہ دے گی اس کو لازمی اپنی پڑھائی میں شامل کریں اور اس کو سورہ شفاہ بھی کہا گیا ہے اللہ کے فضل سے صحابہ نے اسی سے علاج کیا لوگوں کا جنات کا بھی علاج کیا سورہ فاتحہ سے ہی میرے پیارے بھائیو سورہ فاتحہ کو فورٹی ون ٹائمز پڑھیں ٹھیک ہے اگلا اس سے اگلا عمل آپ نے جو کرنا ہے اس کے بارے میں پیارے بھائیو غور سے سننیں وہ کلمہ میں ایک دفعہ پہلے ذکر کر دیتا ہوں بڑے ہی بڑے ہی ببرکت اور بڑے ہی وزنی کلمات ہیں یہ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ ان کے بارے میں اگر ہم صرف سبحان اللہ کی پیارے بھائیو بات کریں سبحان اللہ کی وجہ سے اللہ تعالی چرند پرند کو رزق دیتے ہیں چرند پرند کو رزق ملتا ہے اب چرند پرند ہم سے ادنا مخلوق ہے اللہ اس کو رزق دے رہے ہماری تخلیق تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے کی تو کیا اللہ ہمیں رزق نہیں دیں گے کیا ہمیں اللہ رزق نہیں دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بندہ سبحان اللہ ہی و بی حمدی صبح کو سو دفعہ پڑھ لیتا ہے سموندر کی جاک کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں پھر اسی طرح بزر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اللہ کی ذات اس کو خوش کر دیتے ہیں اس کو راضی کر دیتے ہیں اس کو اپنے وضائش میں شامل کر لیں اس کلمے کو مکمل کو ملا کے آپ نے سو دفعہ پڑھنا ہے اسی طرح ایک کلمہ لا الہ الا اللہ جس کو افضل ذکر کہا گیا افضل ترین ذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہمارے باپ ہمارے ابباجی وہ اپنے بیٹے کو کیا نصیت کر رہے ہیں کہتے ہیں اگر ساتوں زمینوں کو اور ساتوں آسمانوں کو ایک زنجیر کے اندر پرو دیا جائے جکڑ دیا جائے ایک زنجیر کو تو آپ اگر یہ کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ تو یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینے یہ زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اس کلمے کی برکت سے یہ سارے بکھر جائیں گے کھل جائیں گے اس سے اگر یہ جکڑے ہوئے تو یہ سارے کھل جائیں گے اس کلمے کی برکت سے کون کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو یہ نصیت کر رہے ہیں یہ اتنا بڑا کلمہ ہے اس کے بارے میں تو میرے پیارے بھائیو ایک اور حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ابو بہرہرہ نے بتایا تھا کہ یہ کلمہ بتایا گیا لا الہ الا اللہ میرے پیارے کو وہ لمبی حدیث ہے انشاءاللہ پھر وقت ملا اس کے بارے میں ذکر کریں گے تو یہ لا الہ الا اللہ بہت بڑا کلمہ ہے اس کے اوپر میرے پیارے بھائیو پورا جو بھی مریض ہے زنجیر کا تالے کا جس کے اوپر جادو ہے جو بھی اس قسم کا جادو ہے ایون پتلے کا جادو ہے تو وہ اس کو انشاءاللہ پڑھنے سے بھائیو یہ کلمات اپنی زندگی کا معمول بنا لیں ان کو اللہ کے فضل سے پڑھنے سے آپ کے اوپر ہر قسم کا جادو جتنا مرضی پرانا جادو ہو جتنا مرضی پرانا جادو ہو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ پوری یقین کے ساتھ یہ وظائف شروع کر دیں میں ان کی تعداد بتا دیتا ہوں ترتیب بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے پانچ وقتی نماز پڑھنی ہے اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں کو تعویز دا گئے اس کو ضائع کر دینا ہے پھر آپ نے کسی قسم کی ایسی چیز نہیں ہونی جی یہ غلط جگہوں پہ نہیں آپ نے جانا صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے اللہ سے دعا کرنی ہے استغفراللہ پڑھنا ہے آپ نے ڈیلی صاف صدفہ سو دفع صبح پڑھنا ہے سو دفع آپ نے شام کو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ فورٹی ون ٹائمز پڑھنا ہے اخلاص فلق ناس کو آپ نے تیتیس دفعہ پڑھنا ہے پھر آپ نے یہ جو کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اس کلمے کو آپ نے سو دفعہ صبح پڑھنا ہے سو دفعہ آپ نے شام کو پڑھنا ہے اور میرے پیارے بھائیوں اللہ کے فضل و کرم سے جب یہ آپ کلمات پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ یہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں کہ ان کو پانی کے اوپر دھم کر لیں تھتکار لیں اس پانی کا استعمال کرنا شروع کر دیں زیتون کے تیل کے اوپر تھتکار لیں کلونجی کے تیل کے اوپر یا کلونجی کے اوپر تھتکار لیں اور سنا مکی کے اوپر تھتکار لیں کھلائے پلائے جادو کے لیے جیسے ہم نے ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتایا ہوئے یہ چیزیں ان کے اوپر آپ دھم کریں کہ استعمال شروع کر دیں ان کا اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل سے نیا جادو تو آپ کے پر بلکل بھی اثر نہیں کرے گا اور روزانہ پڑھنے آپ نے یہ کلمات روزانہ پڑھنے ہیں نیا جادو آپ کے پر اثر نہیں کرے گا پچھلا جو جادو ہوئے آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے وہ کٹنا شروع ہو جائے گا ختم ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا اللہ کے فضل سے اس وظیفے کو آپ فوریور کریں یہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے یہ ہمارے روز کے ذکار کے اندر شامل ہونا چاہیے اس کو روٹین سے پڑھیں ہمیشہ اللہ کے فضل سے ہر طرح کے شر سے آپ محفوظ ہو جائیں گے اور آپ کے معاملات سب بہتر ہو جائیں گے دیکھیں سبحان اللہ پڑھنے سے صرف ایک سبحان اللہ پڑھنے سے زمین اور آسمان کے خلاق کو اللہ تعالیٰ پر کر دیتے ہیں میرے پیارے بھائیو ایک سبحان اللہ پڑھنے کو وہ خلاق پر ہو جاتا ہے اور اللہ راضی ہو جاتے ہیں اس بندے سے جو سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اس یقین کے ساتھ پڑھیں ایمان کے ساتھ پڑھیں کہ یا اللہ تو راضی ہوتا ہے ان گلمات کے پڑھنے سے تو تو ہمیں شفاہ دے ہم نے شفاہ لے کے اٹھنی ہمارے معاملات کو ٹھیک کر دے اور انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو شفاہ کاملاجلہ دے گا پورے یقین سے پڑھیں ہماری اس ویڈیو کو کائنلی لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لوگوں تاکہ یہ معلومات پہنچائیں بڑے دین کی کام دین کے کام میں ہم سب کو پارٹیسپیشن کی بڑی ضرورت ہے ہم لوگ ہمارے معاشرے میں بڑی گمراہی ہے میرے پیارے بھائیو سب اپنا حصہ ڈالیں تاکہ لوگوں تاکہ یہ معلومات پہنچیں اور لوگ اپنا علاج خود سے کر سکے اور ہر طرح کے شرط سے محفوظ رہ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ